موسیقی anson موسیقو 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 اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف ایک پیاری سی کڑاہی میں میں نے آدھا کپ کوکنگ گورل ڈالا ہے اور اس میں یہ جو میں نے کیوبز کی شکل میں باری کٹے ہوئے انین ہیں یہ یاد رہے کہ میں نے ٹیماتروں سے آدھی کونٹیٹی میں لیا ہے یعنی کہ 75 گرام میں نے اس میں پیاز استعمال کیے ہیں اور اس سے ڈبل کونٹیٹی یعنی کہ 150 گرام میں نے اس میں ٹومیٹوز استعمال کیے ہیں یہ اس ریسپی کی خاصیت اس کے ساتھ یاد رہے کہ ہم نے پیاز کو بہت زیادہ گولڈن برون نہیں کرنا جسٹ ان کی روئی سمیل ختم کرنی ہے تھوڑا سا ان کو سوتے کر کے اس میں میں نے گرین اور ریڈ والی چلیز جو ہیں جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں اور ساتھ اس میں سپائسز دھوکے میں آپ کو بتا دیتی ہوں دھنیا ہے ہاف ٹیبلی سپون زیرہ ہاف ٹیبلی سپون ہاف ٹیبلی سپون کٹی بھی لال مرچ ہاف ٹیبلی سپون ہلتی پاورڈر ہاف ٹیبلی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹیبلی سپون نمک یہ سپائسز اس میں میں نے شروع میں ہی سوتے کر لیا ہیں یاد رہے کہ اس پائسز ہم جب بھی سوتے کریں تو اپنی جو آنچ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ہلکا ہی رکھا کریں بہت زیادہ لوگ فلیم پر ان کو سوتے کیا کریں سپائسز کی ایک پیاری سی فریگرنس آنے لگے تو اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ ہم جلدی سے ایٹ کر دیں جو کہ پوٹیٹوز ہیں جن کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے چھیل دیا ہے اس کے بعد واش کرنے کے بعد ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ کیا ہے اور اس کو دوبارہ واش کرنے کے بعد اب میں اس کو کوک کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک سٹیپ یونیک ہے اس ریسپی میں کوئی بھی سٹیپ دوسری ریسپی سے ملتا جلتا نہیں ہے اسے لئے آپ میری ہر ایک ریسپی کو ہمیشہ فالو کیا کریں ہر ایک ریسپی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الگ اور ڈیفنٹ ویسے آپ لوگوں کو کوک کرنا سکھاؤں تھا کہ میری ریویورز کو ہر ایک ریسپی سے ہر ایک طریقے کی نیو ٹپس ملتی رہیں اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپ یہ ہے کہ ہم نے سپائسز پہلے سوتے کر لیے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں نے پوٹیٹوز اس میں ڈال کے اس میں تقریب بنادہ کلاس پانی ڈالا ہے تاکہ یہ پوٹیٹوز اچھے طریقے سے اسی پانی میں گل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ میں نے بڑے سائز کی پوٹیٹوز نہیں کاٹے بہت ہی نورمل سائز کی کیوبز کی شکل پر کٹے ہوئے جو کہ اوملیٹ میں پوٹیٹوز استعمال ہوتے ہیں بلکل سیم اسی سائز کے کاٹے ہیں ان کو چھے سے آٹھ منٹ تک لو فلیم پر ہم نے کوکھونے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے آلوی جو ہیں اچھے طریقے سے گل جائیں چلیے جی دیکھتے ہیں تقریباً چھے سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں پانی اس میں سے اچھے طریقے سے خوش کو چکا ہے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم پہلے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے سارے سپائسز اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں پوٹیٹوز کو اچھے طریقے سے ہم نے چمچ سے ہلا لیا ہے اور اب اس میں میں نیکسٹ انگریڈن جیسا کہ ہر ایک ریسپی میں میں ایک چھوٹی سی ٹپ یہ دیتی ہوتی ہوں کہ جس ریسپی میں آپ نے آلو کا استعمال کرنا ہے تو آلووں کو ہمیشہ پہلے آپ گلا لیا کریں اور اس کے بعد ہی اس میں ٹیماٹر کٹے وے ڈالا کریں ورنہ آلو زیادہ دیر لگائیں گے گلنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ جو کہ ٹپ نمبر دو میں نے اس ریسپی میں دیئے ٹپ نمبر ایک یہ ہے کہ میں نے اس پائسز کو اچھے طریقے سے شروع میں ہی سوتے کر لیا تھا بہت ہی لو فلیم پر اس پائسز کو سوتے کرنا ہوتا ہے ٹپ نمبر دو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ریسپی میں آلووں کو گلانے کا پروسیجر کریں تو ہمیں پہلے آلووں کو گلانا ہے اور اس کے بعد اس میں ٹیماٹر ڈالنا ہے ولنہ آلو گلنے میں زیادہ ٹائم لیں گے چلیے جی چھوٹی چھوٹی ٹپس میں نے آپ کو بتاتی ہیں اب یہ ٹیماٹر تقریباً بڑے سائز کی تھوڑے سے کٹے ہوئے اس لیے میں نے ٹو ٹیبل سپونز میں پانی ڈالا ہے تاکہ یہ جلدی گل جائے دو سی تین منٹ لیں گے اور یہ ہمارے ٹیماٹر اچھے طریقے سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ان کا کلر آیا ہے جب بھی ٹیماٹر گلتے ہیں تو سالن کا ایک خوبصورت سا ریڈ کلر کا نکھرا ہوا کلر آپ کے سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ اس ریسپی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیک کی طرف چھے ادھر اڈے جو ہم نے پہلے سے لیے ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اب ان کو ہم ایک پیاری سی پلیٹ یا باول میں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گی جات رہے بہت زیادہ ہم نے ان کو بیٹ نہیں کرنا جسٹ ہم نے نورمل ہی ان کو بیٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے جیسے گھروں میں نورمل ہم انڈے کو پھینٹنے ہیں بلکل اسی طرق سے ہم نے انڈے پھیٹنے ہیں آج مزیدار قسم کا انڈا کھوٹالا کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو اپنے ویورز کے ساتھ اور اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس ریسپی سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہاں ڈیلی بیسز پر مزیدار قسم کی ریسپی سے لطف اندوز ہونے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نیٹوپیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے یہ دیکھئے میں نے بہت زیادہ ان کو بیٹ نہیں کیا نورمل ہی میں نے چمچ کی مدد سے ان کو بیٹ کیا ہے اور آپ چلتے ہیں دوبارہ کوکنگ کی طرف یہ جو ہم نے پہلے سے آلووں کا مسالہ ٹیمارٹروں کے ساتھ مکس کر کے بنایا ہے یہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں اور سارے سپائسے اس میں اچھے طریقے سے کوک ہو چکے ہیں اور آلو ہم نے پہلے ہی گلا لی ہیں اب ہم نے یہ جو انڈے پھیٹ کے رکھے میں یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے بہت ہی لو فلیم پر تقریباً دو منٹ تک کوک کرنا ہے تو ہمارا مزیدار قسم کا انڈہ کو ڈالا ریڈی ٹو ایٹ ہوگا بہت ہی جھٹ پٹ اور مزیدار قسم کی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں گے اور اس کو ضرور ٹرائے بھی کریں گے اپنی ریسپی کا سکرین چھوٹ مجھے ضرور بھیجے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویورز میری ریسپی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اور کس طریقے سے ٹرائے کرتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ اور ہر گھر میں استعمال ہونے میں بہت ہی عام سی ریسپی ہے اسی طریقے سے میری ڈیلی پیسز پر کوشش ہوتی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ وہی ریسپی سیئر کروں جو کہ وہ اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ ٹرائے کر سکیں اور وہی انگریڈینٹ میں استعمال کرتی ہوں جو کہ ہر گھر میں آسانی سے اویلیبل ہوں مزیدار قسم کی انڈا گھوٹالا کی ریسپی ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ اسے چاہیں تو لنچ ٹائم میں جھٹ پٹ ریسپی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے آپ نے اسے لنچ میں اور پریگفاسٹ میں بھی استعمال کرنا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے ہر گھر میں انڈا بہت ہی شوق سے بنایا اور کھایا جاتا ہے اور اگر انڈے کے ساتھ آلو بھی ملے لیے جائیں اور پوٹیٹوز کے ساتھ ٹومیٹوز کا ٹیٹس تو لا جوابی ہوتا ہے اسی لیے ان تین انگریڈینٹ کے ساتھ مزیدار قسم کا انڈا گھوٹالا آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ نے اس ریسپی کو انجوائے کیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو سی تین انڈ میں نے اس کو نورمل فلم پر کوک کیا ہے تو یہ انڈے بھی اچھی طریقے سے آلووں کے ساتھ کوک ہو جکے ہیں آپ چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ سرونگ کی طرح موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے جیسے کہ میں ہر ایک ریسپی میں بتاتی ہوں ایک پیاری سی میں نے ٹریل ہی ہے یا باول یا پھر پلیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ جو انڈا گوٹالا ہم نے پرپیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم اس پیاری سی پلیٹ میں ڈالیں گے بہت ہی مزیدار قسم کا انڈا گوٹالا آپ چاہیں تو اسے چپاتی یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لنچ ٹائم میں سنیکس کے ساتھ سالٹ کا بھی ضرور استعمال کیا کریں اور ہاں ہر ایک ریسپی میں میں جیسا کہ بتاتی رہتی ہوں کہ حفظان سہت کی حصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کیا کریں اور اس کے بعد ہی کھانا پکانے کے لیے ہر ایک انگریڈینٹ استعمال کیا کریں اچھے طریقے سے یہ سارے میں نے انڈا گوٹالا جو بنا کر رکھا ہے اس کو میں نے پلیٹ میں سرف کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے دکھنے میں جتنا زیادہ پیارا اور خوبصورت ہے کھانے میں اس سے کہی زیادہ مزدار ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لے گی اور میرے سکھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے گارنیشنگ کے لیے آپ گرین چلیز یا کوئی بھی انگریڈنس استعمال کر سکتے ہیں کالک نیو ریسپی کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ